بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے گھڑ آٹے کی ٹکیا لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی کم چیزوں میں ہم اتی ساری ٹکیا اپنے گھر میں تیار کر لیں گے اور یہ سردیوں میں کھائی جاتی ہے سردیوں کی سوغات ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو گھڑ پاپڑے بھی کہتے ہیں اور گھڑ آٹے کی ٹکیا بھی کہتے ہیں چلیں ہم اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کیا کیا ڈالیں گے اور اس کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے بنانے کے لئے ہم نے یہ چار سو گرام آٹا لے لیا ہے گہوں کا آٹا ہے آم آٹا جو ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں یہ وہ والا آٹا ہے تو ہم نے چار سو گرام آٹا لے لیا ہے ٹو ٹیبل اسمون ہم نے اس میں سفید والے تیل لے لیا ہے اور ایک سو پچاس گرام ہم نے اس میں گھڑ لیا ہے گھڑ کو بھی ہم توڑ لیں گے اور یہ ہم نے لے لیا ہے پچاس گرام گھی یا ون فور کپ لے لی جیگا یا پچاس گرام گھی اور ہاف کپ ہم نے اس میں پانی لیا ہے اب پانی گھی اور گھڑ کو ملا کے ہم چولے پچڑا دیں گے تاکہ ہمارا گھڑ اس پانی میں میلٹ ہو جائے ہمیں شیرہ نہیں بنانا ہے صرف گھڑ کو اس پانی میں میلٹ کرنا ہے تو اب یہ آٹے کے اندر سفید والے ہم تیل ایٹ کر دیتے ہیں اور اس آٹے کو ہم ایک جگہ رکھ دیتے ہیں جب ہمارا یہ شیرہ نہیں جب گھڑ اس میں میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس سے آٹے گون لیں گے ہم نے توڑ لیا ہے اور اب یہ ہم ہاف کپ پانی اس میں ایٹ کر دیں گے کسی بھی کپ سے آپ آدھا کپ پانی لے دیجئے گا اور یہ ہم نے گھی جو لیا تھا یہ گھی بھی ہم اس میں ساتھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو اب ہم چولے پہ رکھ دیتے ہیں بس اتنی دیر رکھیں گے کہ ہمارا یہ گھڑ میلٹ ہو جائے بس یہ ہمارا شیرہ تیار ہو گیا ہے شیرہ نہیں ہے یہ صرف ہم نے اس کو گھڑ کو میلٹ کیا ہے پانی کے اندر گھی گھڑ اور پانی بس یہ میلٹ ہو گیا اب اس کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس سے آٹا گون دیں گے اب ہم اس کے اندر آٹے کے اندر ہم نے تیل ملا لی تھی مکس کر لی تھی سائی سے اب یہ ہم تھوڑا تھوڑا اس میں گھڑ کا شیرہ ڈالتے جائیں گے اور آٹے کو ہمیں سخت آٹا گون نہ ہے اس کا پورا ہی ڈل جائے گا پانی ہی یہ اس کے اندر گھڑ کا یہ بھی ہم ذرا دیکھ کے ڈالیں گے پورا ہی ڈال دیتے ہیں پورا ڈل جائے گا اس کے اندر تو میں نے پورا گھڑ ڈال دیا ہے اس کے اندر اب اس کو ہم اچھا سا پورا مکس کریں گے اسی کے اندر ہی ہمیں اچھا سا مکس کرنا ہے پورے گڑھ کا جو ہمارا پانی تھا اس کو میں نے اچھا سا مکس کر لیا ہے پورے آٹے میں لیکن اس میں تھوڑا سا پانی مزید ڈالے گا کیونکہ بھی ہمارا آٹا گنا نہیں ہے جیسے کہ گنا چاہیے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آٹے کو گون لیں گے دیکھیں بلکہ اسی طریقے سے آپ کو اچھا سا پہلے گڑھ کو پورے آٹے میں مکس کرنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے وہ ہی آم پانی یہ دیکھیں گے تھوڑا سا میں نے پانی لیا ہے اس کو میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور آٹا گونتی جاؤں گی اور سخت آٹا ہمیں گوننا ہے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا بلکل بس میرے خال میں کہ اسی میں ہو جائے گا بس اب اس کو ہم اچھا سا وہ کر لیں گے یہ اسی میں ہی ہو جائے گا بس ہمیں اور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی 2 ڈی بل سپون میں نے پانی ڈالا ہے اس میں بس بس آپ کو بہت احتیاز سے ڈالنا ہے پانی ڈالنے میں جلبازی نہیں کیجئے گا ونہ آپ کا آٹا نرم بھی ہو سکتا ہے بس اس کو ابھی ہم نے گوندا نہیں اب ہم اس کو 20 منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اور مسل مسل کے تھوڑا سا گوند لیں گے اس کو ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے ایسی رکھ دیتے ہیں ہمارے آٹے کو 20 منٹ ہو گئے ہیں بس 15 سے 20 منٹ ہی رکھیں گے زیادہ نہیں رکھیں گے بس اب ہم اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا مسل لیں گے 2-3 منٹ اگر آپ کے ہاتھوں پہ ہلکا سا چپکے تو آپ اوائل لگا لیجئے گا بس اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے اور اپنی گھڑ کی ٹکیا بنانا شروع کریں گے بس یہ ہو گیا ہے اب اس کے دو پیس کر لیتے ہیں ہم اور جس چیز پہ بھی آپ اس کو بیلیں اس پہ پہلے ہلکا سا آئل لگا لیجئے گا تاکہ یہ ہماری جو ٹکیاں ہیں یہ چپکے نا اس طریقے سے ذرا کر کے آپ اچھا سا پیڑا بنا لیں گے اس کا یہ دیکھیں اس طریقے سے کیجئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے بس یہ ہمارا پیڑا تیار ہو گیا کتنا اچھا سا اب ہم اس کو بیلیں گے اس پہ ہم تھوڑا سا آئل لگا کے اور اس کو ہم بیل لیں گے ہم نے آئل لگا لیا ہے ہم نے اس کے اوپر ٹائلز پہ آئل لگا لیا اب ہم اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے ہمیں اور بہت زیادہ بارک بھی نہیں رکھنا ہے بہت مزیدار ٹکیاں ہوتی ہیں یہ سردیوں کی سوغات ہے یہ تو آپ لوگ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا مزیدار سی ہوتی ہیں یہ سردیوں میں بہت ہی مزہ دیتی ہیں یہ بیکھیں اب ہم اس کو کٹیں گے ہم نے بیل لیا ہے اس کو ہم چاروں طرف سے اس کو سیدھا کر لیں گے چکور چکور ہم اس کے پیز بنائیں گے یہ دیکھیں کہ چکور سا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیز بنا لیں گے بہت ہیلڈی ہوتا ہے یہ بہت مزیدار ہوتا ہے بچے بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بنا کے رکھ لیجئے اپنے گھر میں اور شام کی چائے کے ساتھ اس کو آپ نکالیں بہت مزے کے لگتے ہیں یہ اس طریقے سے پھر اب ہم چھوٹے چھوٹے تکڑے بھی کر لیں گے وہ زرہ مجھے کاٹنا آ نہیں رہا جگہ کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ ہمارے تمام پیسیس اچھے سے نکل گئے ہیں اس طریقے سے ہم تمام پیسیس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں بس اتنے موٹے ہونے چاہیں زیادہ موٹے نہیں ہونے چاہیں یہ اچھے کڑکڑک سے بنتے ہیں بہت ہی ڈلیشیز ہوتے ہیں کھانے میں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تمام پیسیس کو نکال لیں گے اوائل گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا یہ ہم نے ایک پیکٹ اوائل لے لیا تھا اب ہم اس کے اندر یہ ٹکیوں کو ڈال دیں گے آپ جیسا بھی چاہیں اس کا شیب رکھ سکتے ہیں گول بھی بنا سکتے ہیں چکور جو بھی سائز آپ کو اچھا لگے دیکھنے میں خوبصورت لگے آپ اس سائز کے بنا لیجئے گا سردیوں میں بنائی جاتی ہے یہ گڑ گرم ہوتا ہے تو بہت بہترین ہوتی ہے سردیوں میں اب ہم اس کو ہونے دیں گے تھوڑی دیر اس کو پلٹ دیتے ہیں لیکن ابھی یہ لال نہیں نہیں ہے تو ہم دوسری طرف سے بھی اس کو لال کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا موٹا بھی رکھ سکتے ہیں پتلے پتلے کڑک کڑک سے ہوں گے موٹے تھوڑے سے نرم ہوں گے بس اس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں ہم نے تمام پلٹا دیئے ہیں اب ہم اس کو لال ہونے دیتے ہیں یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دوسری طرف سے بھی پلٹ دیں گے تاکہ یہ اس طرف سے بھی اچھے سے ہو جائیں بس یہ تقریباً ہو گئے ہیں بہت زیادہ بھی ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے بس یہ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا کلر آ گیا ہے بس اب میں اس کو نکال لیتی ہوں پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اس کی میں تھوڑی سی گولٹی کے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے روٹی بیر لیے یہ ہم نے تھوڑی سی موٹی رکھی ہے اب میں آپ کو اس کی گول پیسز بتاؤں گی اس کو آپ گلاس سے کٹ لیجئے جس سے بھی چاہیں آپ کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گول گول ہمارے بن گئے کتنے اچھے اس سے کٹ لیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس طریقے سے آپ نکال لیجئے گا یہ میں نے تھوڑے سے موٹے رکھی ہیں اس طریقے سے ہم گول گول بھی بنائیں گے اور اس کو ہم فرائے کر لیتے ہیں نکال کے ہماری گوڑ اور آٹے کی ٹکیاں تیار ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ نے اس کو ضرور پرائے کیجئے گا یہ سڑیوں میں بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو گول گول بھی بنانا بتائی ہیں اور چکور بھی اور آپ چاہیں تو اس کو پتلی رکھ لیں تو پتلی کڑک کڑک سی بنیں گے اور موٹی رکھیں گے تو تھوڑی نرم بنے گی تو آپ اپنی حساب سے رکھ لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے کتی پتلی بنائی ہے تو یہ کڑک کڑک سی کتنی اچھی بنی ہے بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے اور آپ لوگ کو یہ بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور بس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا کیونکہ میرے چینل پر آسان آسان چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے نشات ایزی کورنگ تو آپ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی ضرور بتائیے گا میرے چینل کے بارے میں اب میں نے آپ کو یہ ٹکیا سکھائیے کتنی آسان ہے گھر کے آنٹے سے اور گھر ڈال کے ہم نے مددار سی ٹکیا گھر میں تیار کی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور انجائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ